دوستو یہ کیا ہوا بھائی یہ کیا ہوا کل میدان اور بڑے میاں چھوٹے میاں کے ساتھ ان کے باکس آفیس میں بھائی صاحب اس طریقے کے ارلی ایسٹیمیٹ کے ریپورٹس آئیں گے میں نے نہیں سوچا تھا ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا بڑے میاں چھوٹے میاں اور میدان کے بھائی صاحب آج کے یعنی دوسرے ٹیوزڈے ڈے تیرہ کے ایڈوانز بھوکنگ کے اپیسوڈ میں وہی اس کے علاوہ بھائی کل کا ارلی ایسٹیمیٹ کیسا آ رہا ہے کیونکہ کل تھا منڈے اور یہ منڈے آج کل دوستو لوگوں کے لیے مطلب موویز کے لیے کافی کھونی منڈے ثابت ہو رہا ہے ایون شروعات سے ہی کئی موویز کی بینڈ بجائی ہے لیکن یہاں پہلے منڈے میں ہی دوستو ان موویز کا حالت خراب ہو گیا تھا لیکن یہ دوسرے منڈے میں دوستو کیا آ رہا ہے نمبر کیا یہاں پہ دونوں میں سے ہی کوئی مووی کیا کروڑ کمارا ہے کیونکہ رات کو ایک مووی پہ مجھا شک تھا اور وہ تھا میدان ہانا کی بڑے میاں چھوٹے میاں کی باتیں میں نے ایک کروڑ سے اوپر کی گئی تھی ایک کروڑ دس لاکھ روپے کیونکہ تھوڑا سا ڈائیمنشن چینج ہوا اور یہاں پہ جو میدان بڑے میاں چھوٹے میاں سے ابھی اس ویکنڈ زیادہ کیا لیکن منڈے کو پتہ نہیں کیا ہوا تو کر رہیں گے دوستو یہاں پہ بات کس کا کتنا آ رہا ہے ریپورٹس بتائیں گے آپ کو تو لائک سبسکرائب کر دیجئے تھا کہ آپ کو ایسے ہی ریگلور اپ ڈیٹ ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس ٹارٹ دوستو یہاں پہ ہم لوگ اس کے سیکنڈ ٹیوزرین کی ڈے ٹھرٹین کا ایڈوانس آپ کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ آج یہ کیا کم آ سکتی ہے صبح ہی صبح اس سے پہلے اس سے پہلے کل کا تو دیکھ لو بھائی کیا ہوا لیکن کی رات کیوں کی پہنسی دوستو میدان کی کافی لیمی یہاں پہ میں نے ویسے ایک کروڑا ایکزیکٹلی کہا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس سے نیچے کا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ میرے لیے شاکنگ تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ایک کروڑ بیس پچیس لاکھ تو آنا چاہیے تھا اس کا لیکن گائز یہاں پہ جس مووی سے امیر نہیں تھی بڑے میاں چھوڑے میاں وہ اپنے سیکنڈ منڈے میں کروڑ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ نبھے لاکھ روپے کے کچھ گائز کم پروپر سرکاری چھوٹی نہیں ہوتی اور ہمارے فلمی موجھ کے درشکوں کو حنوان جہندی کی شبکامنا ہے سب سے پہلے یہ بولنا ضروری ہے باگی یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ گائز مووی کل رات کی اوکی پنسی کافی اچھی حاصل کرنی چاہیے تھے کیونکہ آج ملک کئی جگہ چھوٹی ہے کئی جگہ ہے نہیں ہے تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ آج کتنا گائز ایمپیکٹ پڑتا ہے ایڈوانس میں کیا ایمپیکٹ پڑا ہے لیکن کل کے جو نمبر ہیں ہیں وہ گائز کافی شاکنگ ہے میرے لیے تو باقی اگر ہم لوگ بی ایم سی ہم کی بات کرتے تو میں نے ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی بات کی تھی حالاکہ جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے ایک کروڑ نہیں لیکن ہاں ملکہ ایک کروڑ دس لاکھ نہیں ایک کروڑ اگزیکٹلی بڑے میاں چھوٹے میں بھی دوستوں کرتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے اور کہنا کہیں یہاں بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ برا حال ہو چکا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کا اپنے منڈے کے دن لیکن پھر بھی کروڑ تو دوستوں اس نے کر ہی لیا یعنی کہ ایک وقت ابھی یہ سیکنڈ فرائیڈے کے دن تو اس کی ناک سی کٹ گئی تھی کیونکہ سٹارٹنگ میں اس مووی نے لگ بھگ تین گوڑا زیادہ کمایا تھا بھائی صاحب میدان سے اور یہ مووی ابھی سیکنڈ فرائیڈے کے دن اس سے پیچھے رہ گئی تھی ایون سیکنڈ سیٹیڈے اور سنڈے کو بھی میدان سے کم نمبر آئے تو آج آج ماں معاف کرنا کل اس سے کافی اچھے نمبر آئے یہاں پہ کافی سارے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں رام سیتو اور پرتوی راج نے اپنے سیکنڈ منڈے کو کیا کیا تھا تو ایک بار یہاں پہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ رام سیتو کی بات کرتے ہیں رام سیتو نے اپنے باکس آفیس کے پٹارے سے سیکنڈ منڈے میں اور لائف ٹائم میں دوستو کتنا کمایا تھا رام سیتو کی جو اوپنگ تھی وہ سیمیلر ہی گائیز لگی تھی اس کے برابر یعنی یہاں بڑے میاں چھوٹے میاں کے برابر پندرہ کروڑ سمتنگ لیکس اگر ہم لوگ سیکنڈ منڈے کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں پہ رام سیتو سے تو اچھی نمبر آئی رام سیتو کا سیکنڈ منڈے اسی لاکھ روپے رہا تھا وہ الگ بات ہے کہ رام سیتو کا وہ ڈے فورٹین تھا اور اس کا ڈے ٹویلو تو اس طریقے کا حساب کتاب تھا رام سیتو نے حالا کی گائیز چوہتر کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کرلی تھی 75 کروڑ لائف ٹائم کی اور اوورس سے سمتنگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کا لگ بھگ بھی لگ بھگ ساڑھے ساتھ کروڑ کی رہی تھی کمائی یہ تیس کروڑ سے اوپر جا چکا ہے ورلڈ وائٹ کی کمائی رام سیتو نے نائنٹی سکھ کروڑ کی تھی حالانکہ یہ سو کروڑ سے زیادہ کر چکی ہے از امیکرز ریپورڈ اور وقت آفیس انڈیا بھی رام سیتو سے زیادہ گائز بول رہا ہے باقی اگر ہم لوگ پردھوی راج کی بات کرتے ہیں پردھوی راج وائر اف کا ڈسٹروبوشن تھا اور اگر ہم لوگ پردھوی راج کے سیکنڈ منڈے کی بات کرتے تو ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے یعنی کہ رام سیتو ہو لکش یہاں پہ رام سیتو ہو یا پھر پردھوی راج ہو یا پھر بھچن پانڈے ہو ان زب کا حال سیکنڈ منڈے میں آکے کروڑ کے گائز قریبی رہا ہے بہت کم اگر ہم لوگ پردھوی راج کے نیٹ کی کمائی کی بات کرتے ہیں لائف ٹائم کی تو سکسٹی نائن کروڑ اوورس اس کی بات کرتے ہیں تو دس کروڑ اور ورلڈ وائٹ لگ بھر نبھے کروڑ تو یہاں پہ اس معاملے پہ تو گائز یہ اس سے اچھی ہی ہے تو ایسا گائز کچھ سین سیناریو رہا یہاں پہ بڑے میاں چھوٹے میاں کھا اور اکشو کمار کی وہ دونوں ہی بڑی فلاپ کا باقی گائز یہاں پہ ہم لوگ بات کریں کہ آج کا کیا سین لگ رہا ہے دونوں ہی موویز کا تو گائز یہاں پہ اگر ہم لوگ ایڈوانس کی بات کرتے تو آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی ہنومان جائنتی ہے تو میبھی آج گائز اس مووی کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی ایڈوانس میں دے رہا ہے علاقی پروپر میں چھوٹی نہیں ہے کچھ اسکول کھلے ہیں کچھ بند ہیں کئی جگہ پروپر چھوٹی ہے کئی جگہ ہاف چھوٹی ہے بتا نہیں تو مجھے گائز جہاں پہ تھوڑا بہت تو اثر دیکھنے کو ملے گا جہاں کل ایک کروڑ بڑے میاں چھوٹے میاں ایڈوانس کی بات کرتے تو پندرہ لاکھ روپے کی کمار ہوئی ہے اور میں بھی میرے خیال سے نو یا دس لاکھ روپے کی ہی ایڈوانس بھوکنگ منڈے کے ہوئی تھی تو ٹھیک ہے باقی اگر میدان کی بات کرتے تو یہاں پہ آج بھی میدان بی ایم سی ایم سے تھوڑا سا پیچھے ہے حالانکہ ایڈوانس بھوکنگ سیم ہی رہی ہے چودہ لاکھ روپے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دونوں ہی مووی ہیں یہ آج تھوڑا سا بیٹر پرفارم کرے گی کل سے کیونکہ کل گائز ایک کھونی منڈے تھا اور آج ہنومان جہلتی ہے تو شاید ہنومان جی کا کچھ آشیر بات مل جائے لیکن پھر میں مجھے گا ماؤنٹ جوز کرنا ہو صبح صبح کون کتنا کر سکتا ہے تو بڑے میاں چھوٹے میں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے جہاں پچیس لاکھ روپے گروہ تو ضروری ہوگا اگر ہم لوگ میدان کی بات کرتے تو بھلے ہی منڈے سیکنڈ منڈے کو یہ کروڑ نہ کر پائی ہو لیکن آج کرے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے بھائی صاحب کروڑ آئیں گے آج اور یہ مووی اس طریقے سے میدان مووی اس طریقے سے آراؤنڈ ٹو آراؤنڈ دوستو 38 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی 38 کروڑ اور اگر ہم لوگ بڑے میاں چھوٹے میاں کی بات کرتے ہیں تو یہ سمتھنگ 57 کروڑ اور 65 لاکھ روپے آل موسٹ 58 کروڑ آپ لوگ مان لو پتہ نہیں میکرز ریپورٹ کیوں نہیں دے رہے بھائی کیا کہنا ہے آپ کو بتاؤ بھائی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی